بار اپریل کو خودکش حملے میں ہلاکتوں کے بعد کوئٹا میں ہزارہ برادری کا احتجاج تیسرے دن بھی جاری حکومت سے پالیسی میں تبدیلی کا مطالبہ جائزہ لیں گے کہ ان حملوں کو روکنے میں ریاست کیوں ناکام رہی ہے اس کے علاوہ سیربین میں یہ بھی شامل ہے جسمانی ساخت کا مزاق اڑانے والوں کے خلاف سرگرم کراچی کی ڈاکٹر زہرہ حسین سے ان کے اس مشن کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو ہری پورٹر سیریز نوولوں کے مشہور بینک کی سیر بھی کروائیں گے آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریڈیو پر سننے کے علاوہ ہماری تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے درل حکومت کوئٹا کے علاقے ہزار گنجی میں بارہ اپریل کو ہونے والے بم دھماکے کے خلاف ہزارہ قبیلے کے افراد کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری ہے اس حملے میں کم از کم بیس افراد ہلاک اور چالیس سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے بی بی سی اردو کے نامانگار محمد قازم وہاں موجود ہیں اور انہوں نے یہ تفصیلات ہمیں بھیجی اس درنے کے شرکہ سے مذاکرات کے لیے اور اس کو ختم کرانے کے لیے پہلے روز بلوچستان کے وزیر داخلہ میر زیاولہ لانگو آئے تھے اور ان سے مذاکرات کیے تھے لیکن انہوں نے یہ درنہ ختم نہیں کیا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اس درنے میں شریک آزارہ سیاسی کارکن کے نام سے فورم سے تعلق رکھنے والے تائر آزارہ جی آپ بتائیں کہ انہوں نے آیا اور آپ لوگوں سے درخواست کی لیکن آپ لوگوں نے درنہ ختم نہیں کیا اس کے کیا وجہ آتے ہیں بھائی جان یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس بیس سال سے ہم اسی مسئلے سے زوچار ہیں یہاں یقین دیانیا کرائی گئی لیکن وہ نقش براب ثابت ہوئے کوئی اتھارٹی ایسی نہیں ہے جو ہمیں یہ زمانت دے سکے آئینی زمانت جو آئین میں ہمارے حقوق ہیں جو ہمارا تہہ شدہ ایک معاہدہ ہے ریاست اور شہریوں کے درمیان اس پر آپ عمل درامت کو یقینی بنائے ہم ابھی اٹھ جاتی اس درنے میں خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد شریک ہے اور ایک خاتون سماجی کارکن بھی اس درنے میں شریک ہیں جی آپ بتائیں امیدہ صاحبہ کہ ان واقعات کے کیا اثرات پڑے ہیں اور لوگ کس طرح جو انہیں ان سے متاثر ہوئے ہیں بلخصوص نفسیاتی طور پہ معاشی طور پہ اور سماجی طور پہ دیشتگردی نے ہمیں بہت منفی جو ایک زندگی کے طرف لے جا رہی ہے تباکن ہیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم حکومت وقت جو کہ اس چیز کو اون کرے کہ مطلب ازارہ کمیونٹی بلوجستان جو ایک کرائسس سے گزر رہے گزشتہ بیس سالوں سے وایلیشن آف ہیومن رائٹس سے ادھر یہاں پر نو کسٹن فور ہیومن رائٹس بیس سالوں سے جو تفل تسلیہ ہمیں دی گئی ہے کہ حالات صحیح ہوں گے ہم کام کر رہے یہاں پر جو ذکر ہوا کہ پارلیمنٹیرینز آئے تھے پولیٹیکل پارٹیز جو گورمنٹ آئے تھے حکمران آئے تھے تفل تسلیہ ہمیں دی گئی ہے صحیح ایکزیکٹ نہیں لیکن اس پر کوئی عمل درامت نہیں ہوا ہے پاکستان میں ہزارہ افراد پر حملوں کا یہ سلسلہ سن دو ہزار ایک سے شروع ہوا گزشتہ اٹھارہ برسوں میں کم از کم دو ہزار افراد شدت پسند حملوں کا نشانہ بن چکے ہیں سن دو ہزار تیرہ سب سے زیادہ محلق سال ثابت ہوا سال کے پہلے ہی دو مہینوں میں مختلف حملوں میں کم از کم دو سو افراد ہلاک ہوئے پی در پی شدت پسند حملوں کے وجہ سے ایک اندازے کے مطابق اب تک کم از کم چالیس ہزار افراد دوسرے ممالک میں پناہ لے چکے ہیں حقوق انسانی کے کارکن جلیلہ حیدر کہتی ہیں کہ ہزارہ برادری پر ہونے والے حملوں کو روکنے کے لیے ریاستی پالیسی میں تبدیلی لانا ناگزیر ہے سیکیوریٹی میں لانا لے جانا اس کا مستقل حل نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ کاروائی کیوں نہیں ہوتی ہمارا نصاب نفرت سے برا ہے ہمارے دیوارے کافر کافر کے ناروں سے برے ہیں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک شخص کو جو کہ مجھے لگتے ہیں وہ اتنا اہمیت کا عامل نہیں ہے مگر ہمارے لوگوں کے لیے میٹر کرتی ہے اس کو تین دن پہلے ریلیس کرنا پھر اس کے بعد یہ واقعہ ہونا ہمارے لیے بہت بڑے سوالات چھوڑ رہے ہیں ہم سیکیوریٹی فورسز کے کانٹریبیوشن کانڈرمائن نہیں کرتے کل کے دماکے میں وہ بھی شہید ہوئے ہیں ہم ان کے بھی فیملیز کے ساتھ ہیں یہ تھی جلیلہ حیدر اور کویٹا کے بظاہر شیعوں کے اس مطالبے پر کہ ریاست ان کی حفاظت کا کوئی مستقل حل دے وفاقی وزیر مملکت برائے امور داخلہ شہریار آفریدی نے کہا کہ جو کوئی بھی زیادتی کرے گا ریاست اسے سزا دے گی میرے بلوچستان کا کوئی بھی باسی ہو چاہے وہ پنجابی ہو چاہے وہ کسی مذہب کسی سوچ کسی علاقے کسی فکر کسی بھی یہ علاقے کا کیوں نہ ہو ریاست ان کو عزت دے گی اب آپ ہی کو آگے رکھیں علماء کرام یہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے ہم نے آپ کی سوچ کے مطابق آگے جانا ہے ریاست پاکستان یہ پرائیم منیسٹر صاحب کے ڈریکٹیوز ہیں اور یہ چیف منیسٹر صاحب کے ساتھ ابھی ڈسکیشن ان کی ٹیم ہمارے ساتھ آئی ہوئی ہے زیادتی جو بھی کرے گا چاہے وہ جتنا بڑا کیوں نہ ہو اس کو سزا ریاست دے گی انشاءاللہ اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لئے اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی اور سماجی کارکن منیزے جہانگیر منیزے سب سے پہلے جو ایک بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہزارہ برادری ٹارگٹ پر کیوں ہیں دیکھئے اس کے تو بہت سارے وجوہات ہیں جو شاید مناسب نہ ہو ادھر بتانا اور وہ سارے وجوہات یہ ہیں کہ جی وہ شیعہ ہزارہ ہیں فیزیکلی بھی وہ مختلف رکھتے ہیں تو وہ کافی عرصے سے ٹارگٹ پہ ہیں اور ہمارے ملک کے اندر جو ایک انتہا پسندی ہے بلکہ صرف ہمارے ملک کے اندر نہیں افغانستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ کسنا جب طالبان کی حکومت آئی یا ان کا حملہ ہوا تو کسنا بامیان کے اندر یا کولنگ کے اندر خاص ہزارہ برادری کو ٹارگٹ کیا گیا ان کی ایک طریقے سے ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر کیا گیا اور وہی سوچ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں جس کی نتیجے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اتنے لوگ ہزارہ برادری کے اب تک وہ مارے گئے ہیں جس آپ نے ابھی کہا کہ کافی عرصے سے ہزارہ برادری نشانے پر ہے اور سیکیورٹی کے انتظامات بھی ہیں اس کے باوجود ان حملوں کو روکا نہیں جا رہا ہے تو آخر کیا کمی ہے کہاں کمی ہے دیکھیں جب یہی سوال ہم ہزارہ برادری سے کرتے ہیں اور میں نے ان کی صورتحال پہ بہت دیر سے میں ریپورٹنگ کر رہی ہوں دوہزار گیارہ میں بلکے میں گئی تھی جب ایک بہت بڑا ٹیک گواہ تھا ہزارہ برادری پہ تو تب بھی ایک پورا کمرہ تھا جو بھرا ہوا تھا وہ اس حادثے میں چلے گئے اور جانبہ حق ہو گئے اور انہوں نے میرے سے یہ سوال پلا تھا انہوں نے کہا کہ جب ہم سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے لوگوں کو پہل لیا ہے مگر پورٹس کے اندر ان لوگوں کو پیش نہیں کیا جاتا لوگ نامزد ہیں اس کے اندر کو پیش نہیں کیا جاتا اور جب کیس کی پیش کی بات آتی ہے تو کاملے ہی نہیں آتے جی منیزہ ہم مختصر میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک لا تعلقی سا عالم ہے ہزارہ برادری کا مطالبہ تھا کہ وزیر آزم خود آئیں اور ان کو ان کی حفاظت کی یقین دہانی کرائیں لیکن ایسا نہیں ہوا اور وزیر داخلہ وہاں آئے بھی ہیں تو تیسرے روز تو ایسے میں ہزارہ برادری کو کیسے یہ یقین دہانی ہوگی کہ وہ محفوظ ہیں یا ہوں گے میں آپ کے پہلے سوال کا ذرا جواب دے دوں چونکہ اس کے اندر دوسرے سوال کا بھی جواب ہے اگر آپ ان کی بات سنیں ہزارہ برادری کی تو وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ حراست میں لیتے ہیں وہ کہاں جاتی ہیں اگر وہ پولیس کے پاس نہیں ہیں تو کہاں ہیں اگر کیسز ان کے پر چل رہے ہیں تو وہ پورٹس کے اندر پروڈیوز کوئی نہیں ہوتے ہم نے جب یہ سوال سیکیورٹی ایجنسیز کے سامنے پولیس والوں کے سامنے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اندر ہمارا کوئی قصور نہیں اور خاص طور پر ایک سینئر پولیس افسر نے مجھے دوہزار گیارہ میں بتایا تھا کہ ہم جن لوگوں کو حراست میں لیتے ہیں وہ پھر ہمارے سے پورٹسیکیورٹی ایجنسی لے لیتی ہے پوچھ کچھ کے لیے اس کے بعد منیزہ بی بی سی اردو سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ پاکستان میں جسمانی ساخت سے متعلق رائے دینا یا مزاق اڑانا عام سی بات سمجھی جاتی ہے اور اکثر خواتین بوڈی شیمنگ کا نشانہ بنتی ہیں کراچی سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر زہرہ حسین ایسی ہی خواتین کے لیے جدید لباس ڈیزائن کرتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کی تھیرپی بھی کرتی ہیں نامانگار فرہد جاوید نے ان سے ان کے اس مشن کے بارے میں بات کی موٹا ہونا کسی کی پرسنیلیڈی بن جاتی ہے اس طرح یہاں پہ پیش کیا جاتا ہے لوگوں کہ موٹے ہوتے ہیں تو آپ کی شادی نہیں ہوتی آپ کو کوئی پسند نہیں کرتا لیکن ایسا بلکل نہیں ہے میرے نام ڈاکٹر زہرہ حسین ہے اور جو لوگ بوڈی شیمنگ فیس کرتے ہیں میں ان کے لیے کام کرتی ہوں میں ایک گروپ چلاتی ہوں فیس بک پہ جس میں وہ آکے اپنی ساری بوڈی شیمنگ کے ایشوز شیئر کرتی ہیں جتنی بھی ان کی مزاک ہو رہا جاتا ہے وہ وہاں آکے نکھتی ہیں وہ اپنی تصویریں شیئر کرتی ہیں جہاہے وہ ہسی کا کوئی موقع ہو یا کوئی بھی ان کو اداسی محسوس ہوئی ہو تو وہ وہاں پہ آکے شیئر کرتی ہیں اپنی تصویروں کے تھرہ یا پھر اپنی رائٹنگ کے تھرہ جس سے دوسرے لوگ دیکھ کر بہت خوش اور بہت ہی کونفیڈن فیل کرتے ہیں اپنے آپ میں سانس 22 مجھے سب سے بری بات یہ لگتی تھی کہ میں اپنے لئے شاپنگ نہیں کر باتی تھی جب آپ کہیں خریدنے جاؤ بھی کپڑے تو وہ آپ کو ایسے وہ بھی آپ کی بارڈی شیئر میں گرتے کہ نہیں آپ کے سائز میں تو ہمارے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے یا پہلے آپ اپنا ویٹ لوس کریں پھر آئیے گا ہماری شاپنے میں نے سوچا کہ میں ایسے کپڑے ڈیسائن فیل جو لوگ سوچ بھی نہ سکیں کہ وہ کسی بھی پلاس سائز یا اوورویٹ بندے کو پہنے اور دیکھیں اور انہیں بیسیکلی کانفیڈنس ملے وہ کپڑے پہن کے نہ کہ وہ ایک شال کے اندر چھپے رہے یا ایک بہت لوس سی شرٹ میں چھپے رہے سیروین میں آپ کو آگے چل کر دکھائیں گے مسافر پروازوں پر پابندی کے وجہ سے یمن میں فسے بیمار بچوں کی مشکلات بی بی سی اردو کے پروگرام سیروین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں سمرہ فاطمہ اب وقت ہوا ہے سوشلستان کا یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سوشل میڈیا پلاتفارمز پر قارین کے میں خبروں میں دلچسپے لے رہے ہیں سب سے پہلے چلتے ہیں فیس بک کیا آپ نے کمی سوچا ہے کہ کڈاشن خاندان نے اتنے کروڑوں ڈالرز کیسے کمائے سوچ نہ بند کیجئے اس موضوع پر ہمارے فیس بک پیچ پر کی لیکس کے بانی جولین اسانج نے آخر کون سے اہم راز افشا کیے تھے ٹوٹر پر ہماری یہ رپورٹ خوب پسند کی جا رہی ہے آپ بھی اسے جا کر وہاں دیکھ سکتے ہیں اور ری ٹویٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد انسٹیگرام کا رخ کرتے ہیں یہ ہیں آبدہ پروین جو آج کل اسلام آباد کے ایک علاقے میں فٹپات پر بیٹھ کر ہاتھ سے فٹبال بناتی ہیں اور بیچتی ہیں ان کی پوری کہانی کیا ہے جاننے کے لیے ہمارے انسٹیگرام کی یہ پوست ضرور دیکھئے اور اس کے بعد آئیے اب آپ کو لے کر چلتے ہیں یوٹیوب پاکستان میں غیر واضح جنس کے حامل افراد کو اکثر نفردامیز رویہ کا سامنا رہتا ہے لیکن اس بارے میں ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں اسی بارے میں بی بی سی اردو کے یوٹیوب پیچ پر ایک رپورٹ موجود ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یمن کی جنگ کے پانچ برس بعد وہاں کی طبی سہولیات تقریباً دم توڑ چکی ہیں اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یمن میں ہر دس منٹ میں ایک پانچ برس سے کم عمر کے بچے کی ایک ایسی بیماری سے موت ہو جاتی ہے جس کا علاج ممکن ہے علاج کی منتظر ایسی ہی ایک بچی یسرہ سے بی بی سی کی اورلا گورین نے ملاقات کی ان کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں خدیجہ عارف اس رپورٹ کی چند تصاویر آپ کے لئے تکلیف دے ہو سکتی ہیں پارک میں کھیلنے کا وقت یسرہ کو جھولا جھولنا بہت پسند ہے یمن میں جاری جنگ اور آنکھ کے ٹیومر سے ان کی لڑائی میں انہیں وقتی محلت ملی ہے گزشتہ اکتوبر ہماری ملاقات یسرہ سے دارالحکومت سنا میں اس تنگ کمرے میں ہوئی تھی جہاں وہ سعودی عرب کی جانب سے مسافر پروازوں پر پابندی کی وجہ سے فسی ہوئی تھی ان کی آنکھ کا ٹیومر ان کی زندگی کے لئے خطرہ بنتا جا رہا تھا ہماری رپورٹ کے ذریعے ان کی کہانی منظر عام پر آنے کے بعد متعدد تنظیموں کی جانب سے کئی ماہ کے جدو جہد کے بعد انہیں علاج کے لئے اردن بھیجا گیا اب اردن کے کنگ حسین کینسر سینٹر میں ان کا علاج ہو رہا ہے اور اس کے لئے مختلف تنظیموں نے اتیا دیا ہے یسرہ کے اس مشکل سفر میں ان کی ماہ حیات ان کے ساتھ ساتھ رہی اور آج ایک بہت پیچیدہ سرجری کے دو ہفتے بعد ان کا چیک اپ ہونا ہے یسرہ کے لئے یہ درد سہنا آسان نہیں تھا ان کی ڈاکٹر آپریشن کے بعد ان کی سہتیابی سے بہت خوش ہیں یسرہ نے اس سرجری کا درد جھیلا ہے جو خود ان کے ڈاکٹر کے جانب سے کی گئی اب تک کی سب سے مشکل سرجری ہے یہ ایک نورمل آنکھ ہے یہ ایک ٹیومر والی آنکھ ہے اور ٹیومر یہاں ہے ٹیومر اتنا بڑا تھا کہ انہیں یسرہ کی آنکھ نکاننی پڑی بدقسمتی سے جنگ کی وجہ سے یہ صحیح وقت پر یہاں نہ آسکی ہم اس کی آنکھ نہیں بچا پائے لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس بچی کی زندگی بچ گئی کاش میں اس کا پہلے علاج کر پاتا تو میں اس کی آنکھ بھی بچا لیتا یسرہ کی طرح عبد الرحمن کو بھی علاج کیلئے بیرونی ملک جانے کی ضرورت تھی لیکن وہ بھی سعودی پابندیوں کی ویرہ سے یمن میں پھسے رہے عبد الرحمن سے ہماری ملاقات گزشتہ برس سنا کے مرکزی ہسپتال میں ہوئی تھی ان کی ماں سبین پوری دنیا سے ان کے علاج کیلئے مدد کی بھیک مانگ رہی تھی آخر میں انہیں مدد ملی اور وہ جنوری میں سودان کیلئے روانہ ہوئی تب تک عبد الرحمن کی حالت بہت بگڑ چکی تھی فوٹبال کا شوقین یہ بچہ سرجری کے دوران بچ نہیں سکا اور اسی کے ساتھ ایک اور معصوم بچے کی قیمتی جان جنگ کی نظر ہو گئی ہیری پورٹر کے مددہ جلد ہی ان نوولوں کے مشہور گرنگ آنڈز بینک کی سیر کر سکیں گے فلم ڈسٹیبیوٹر وارن برادرز نے لندن میں اپنے سٹوڈیو میں توسیع کے دوران گرنگ آنڈز بینک کی بھی مرمت کی تفصیل کے ساتھ مہوش حسین مابل کے شاندار ستونوں سے آراستہ جادو گری کے مقدس گرنگ آنڈز بینک کے وسیع واریز ہال میں یہ قیمتی فانوس لٹک رہے ہیں یہ سب جادو نہیں حقیقت ہے گرنگ آنڈز بینک کے اصلی سیٹ پر واپسی ایک شاندار احساس ہے دس سال پہلے میں نے یہاں گرپ ہک کا کردار ادا کیا تھا یہ یہ خوش شکل والا یہاں سب کچھ اپنی تمام تر چھوٹی چھوٹی تفصیلات کے ساتھ موجود ہے تلائی خزانے اور جادوی کرنسی گیلینز کے ڈھیر لیکن چور جان لیں کہ یہ سب گوبلنز یا بھوتوں کی حفاظت میں ہوگا اس سب کو پھر سے زندہ کر دینا اور وہ بھی کیمرے کے لیے تو میرے لیے تو سب کچھ تازہ ہو گیا ہے نا اس طرح کی چیزیں آپ کو پتا ہی ہے کہ بہت جلد بوسیدہ ہو جاتی ہیں تو یہ سب اصلی جیسی اتنی اچھی حالت میں دکھانا ایک زبردست بات ہے گرنگ آٹس بینک کے ٹور میں چوریل بیلٹرکس لسٹرینج کا خوفیہ خانہ بھی دیکھا جا سکے گا اور وہ بھی جادوی دوا پیے بغیر اس خزانے میں ربر سے بنی تیس ہزار اشیاء موجود ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہفل پف کپ اور دوسری چیزیں سب ربر سے بنا ہے اپنے سٹوڈیو سیٹ کی تازین اور آرائش میں گرنگ آٹس بینک کو شامل کرنا خود وانا برادرز کے لیے بھی بڑا منافع بخش ہے کیونکہ دو ہزار سترہ میں ان کے منافع میں انتھر فیصد اضافہ ہوا ہے آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہانڈل ہے ایڈ سمرہ فاطمہ کل پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے موسیقا موسیقا موسیقا